آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا گلوئنگ فیس پیک لے کر آئی ہوں جو اس میں ایک ایسا انگریڈینٹ ڈالتا ہے جس کے بارے میں ہر کوئی یوٹیوب میں نہیں بتا رہا ہوتا اسلام علیکم and welcome to my یوٹیوب چینل دال اور چاول یہ ایسی انگریڈینٹس ہیں جو ہر وقت ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں ہر کسی کے کیچن میں موجود ہوتے ہی ہوتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اور جلی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ اپنے چینل پر نیو ہیں دال اور چاول کو پہلے آپ کو اچھے سے دونا ہے اور اس کو پہ سوک کر کے رکھ دینا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے تاکہ یہ نیرم ہو جائے اور پہر سوک کرنے کے بعد اس کو اچھے سے چھان لیں اور اس کو سکا لیں سکانے کے بعد دال اور چاول کو آپ اچھے سے جنمکسی کی مدد سے آپ کو گرائنڈ کر لینا ہے کہ یہ فائن پاوڈر بن جائے ٹھیک ہے نا پھر آپ کو اس کو ایک الہ کٹوڑی میں بھڑ کے رکھ لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا فائن پاوڈر اب آپ بزار سے بھی بنے بنائے آپ اس پیک لے لینا تو وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ دس فری ہیں یعنی کہ مزید آپ کے سکن پر جا کے یہ ریڈیکلز کا کام کریں اور آپ کے سکن کو مزید خراب کریں جو گر میں آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے اب یہ آپ کے سامنے میں نے مکسی کی مدد سے سوچے سے گرینڈ کر لیا ہم بناتے ہیں پیس تو میں نے دو چمچ کے قریب یہ اس کا فائن پاوڈر لیا دال اور چاول کا اس میں آپ ملائیں گے دودھ جو دودھ کے اندر ہوتے ہیں بہت سالا لیکٹک ایسٹ اور الفاربیوٹین جس کی وجہ سے اسکن جو ہے نا فریش لگتی اور گلوئنگ رکھتی ہے مسور کی دال میں ایک ایسے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ فائٹ کرتے ہیں ہماری سکن پر موجود ان ریڈیکل سے جو کہ برسوں پرانے جو داغ ہماری سکن پر گر کر جاتے ہیں اس سے لڑنے میں کام کرتا ہے کیونکہ یہ ایسے انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس جو گلوئنگ رکھتا ہے مقدار کی قریب پاور رکھتا ہے اور چاول ہوتا ہے وہ آپ کو سن پروٹیکشن بھی دیتا ہے دوسرے جو آپ کے سکن پر ٹین پر جاتے ہیں تو چاول اس سے بھی فائٹ کرتا ہے تو ہے نا یہ کتنی بپسورت اور مزدگی بات اور یہ سب سے بڑھ کے ائر کہ یہ ساری چیزیں آپ ہی کچن میں آویرابل ہوتی ہیں آپ اس مکشر کی کنزسٹنسی بھی دیکھ لیں اور پھر آپ کو دس سے پندر میٹ کے لیے آپ یہ مکشر کو بنا کے فریچ کے اندر رکھیں اور فریچ پر رکھنے سے پہلے آپ کو جو ایک ایسا سپیشل انگریڈینٹ جو کہ میں بتانے جاری ہوں گی گلیسٹرین ہے جو کہ گلیسٹرین کے بارے میں ہر کوئی نہیں بتاتا کہ گلیسٹرین کے اندر ایک ایسی پروپٹیز ہوتی ہیں جو آپ یہ سکین کو نارش کرتا ہے آپ یہ سکین کو ہیلڈی کرتا ہے اور آئیری سکین کے لیے تو یہ فیس پیک بہت زیادہ اچھا ہی ہوتا ہے یہ ناکہ صرف آپ سمرز میں آپ ونٹرز میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایک ونٹر گلوئنگ پیک بھی یہ برائیٹس ٹو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو ڈائیک کرے گا اللہ حافظ